نمسکار دوستو ہندی نیجی افیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو اسرائیل اور ہماس اور ہزباللہ کا جو یدھ چل رہا تھا اس میں ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے دراصل دوستو اس بار یہ جو اپ ڈیٹ آئی ہے یہ ہزباللہ کی طرف سے آئی ہے دراصل ابھی تک ہم لوگ یہ سن رہے تھے کہ اسرائیل نے ہزباللہ کو نقصان پہنچایا اس کے لیڈرز کو تباہ کر دیا نیوٹلائز کر دیا یہ ساری خبریں سن رہے تھے کی پوری طرح سے ہزباللہ کو برباد کر دیا ہماس کو برباد کر دیا ایران کو نقصان پہنچا دیا لیکن یہ پہلی بار ہے سات اکٹوبر دوہجار تیس کے بعد مطلب ایک سال کے بعد جب اسرائیل کو جبس جس طریقے سے نقصان ہوئے ملیٹری کو جی ہاں دوستو دراصل خبر کچھ ایسی ہے کہ ہزباللہ نے ڈرون اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر اور یہ جو اٹیک تھا یہ اسرائیل کے ملیٹری بیس پردہ جو ان کا آئرن ڈوم پوری طرح سے سیف نہیں کر پایا ہے اور اس میں چار سینک ان کے سہید ہو گئے ہیں ملدہ مر گئے ہیں چار سہید ہوئے ہیں اور ساتھ سینک اسرائیل کے ایسے ہیں جو پوری طرح سے آگ میں جھلس چکے ہیں مطلب وہ ہے تو جیوید لیکن ساید وہ اب اپنی سرویس کو اسرائیل کے لیے نہیں دے پائیں گے جی ہاں دوستو تو یہ ابھی تک کی سب سے بڑی کیجولٹی ہے اسرائیل کے لیے اور اسرائیل نے ابھی اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ آخر ہوا کیسے ان کا آئرن ڈوم چکمہ کیسے کھا گیا دراصل ہزباللہ جو ہے یہ پاور فل ہے اس کے پاس کافی راکٹس ہیں ڈرونز ہیں یہ ساری کچھ اس کو پروائیڈ کرائے جاتے ہیں ایران کے دوارہ ایران کو بھی جو ملتا ہے ویپن وہ اور بھی دیس سپورٹ کرتے ہیں جیسے رسیا ہے چائنا ہے یہ سب سپورٹ کرتے ہیں تو ہزباللہ کو مل گیا یہ سارے ہتھیار اور ہزباللہ نے سب سے پہلے تو اپنے سستے سستے راکٹس سے حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر تو آئرن ڈوم جو ڈیفنس سسٹم ہے یہ پوری طرح سے بچا رہا تھا ان راکٹس کو ڈسٹروائے کر رہا تھا اس کے بعد سے راکٹ کے بعد اس نے کچھ ڈرون بھیجے تو آئرن ڈوم جو تھا وہ کنفیوز سا ہو گیا لیکن پھر بھی اس نے ان سبھی ڈرونز کو مار گرایا لیکن ایک ڈرون ایسا تھا ان کو یہ لگا آئرن ڈوم کو ایسا لگا کہ ساید یہ کریس کر گیا ہے یہ وہ یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ یہ ڈرون ہے وہ یہ سب سے راکٹ ہے اور یہ کریس کر گیا ہے تو یہ گر رہا ہے لیکن یہ وہ چکمہ کھا گیا اور یہ جو ڈرون تھا اس نے تباہی مچا دی ان کے ملیٹری بیس پر اور جب اجس طریقے کا نقصان ہوا ہے یہ ابھی تک کی سب سے بیڑی کیس بلٹی ہے تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اسرائیل اب اس کا بدلہ کیسے لیتا ہے کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے اب ایک مطلب ناک کا سوال بن گیا ہے عجت کی بات بن گئی ہے دوسرے سائیڈ امریکہ نے اسرائیل کو ڈیفنس کے لیے ایران سے ڈیفنس کے لیے اپنا ڈیفنس سسٹم دیا ہے جس کو بولتے ہیں تھاڑ یہ بہت اچھا ڈیفنس سسٹم ہے اور اس کو چلانے کے لیے اسرائیلی سینک اس کو نہیں چلائیں گے اس کو چلائیں گے بھی امریکن سینک اور ساتھی ساتھ اس نے ٹروپس بھی دے دیئے سو اور یہ اسرائیل میں رکھا کریں گے تو آپ یہ مان لیے کہ اب ایک طریقے سے امریکہ کی بھی انٹری ہو گئی ہے اس لڑائی میں سامنے سے ابھی تک وہ سامنے ہی تھا لیکن ابھی تک سینک نہیں بیجھتے پہلی بار اس نے سینک بھی بیجھ دیئے ہیں تو اب سائید یہ جو یودھ ہے یہ بڑے لیول پر چلا جائے گا اب اسرائیل ایران کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے اور اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہے ہوگی کہ روس اور چین کیا سٹینڈ لیتے ہیں کیا وہ یودھ میں بھاگ لیں گے یا دور سے ہی سپلائی کرتے رہیں گے ویپنس وغیرہ کی جیسے کی یوکرین کو ناٹو دیس سپلائی کر رہے ہیں تو آج ڈھائی سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور یوکرین اور رسیا کا یودھ ویسا ہی چلا ہے جبکہ یہ ہیڈلی دس دن کی لڑائی تھی رسیا کے لیے لیکن جیسا یوکرین کو سپورٹ ملا اس سے یہ دیکھنے کو مل گیا کہ یہ اتنی یلدی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے اور ویسا ہی ان کے کیس میں بھی ہونے والا ہے کہ رسیا چین اگر پیچھے سے بیک کرتے ہیں ایران کو تو یقین مانی ہے کہ یہ یودھ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اور دنیا کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو اب اس پہ کچھ اور اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کے لیے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کے آوں گا دھنیواد